بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دور حکومت میں اور اس سے پہلے جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور واضح طور پہ ایک چھوٹیج ہوئی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے اوپر کمیشن منایا گیا وزیراعظم کی طرف سے اور اس کے اوپر انکوائری ہوئی اور اس انکوائری کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا کہا گیا اور آج وہ رپورٹ پبلک کر دی گئی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا مطلب یہ جو ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو جب اس رپورٹ کے آنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے بڑے شور مچایا گیا تھا بڑے الزمات لگایا گیا تھا حکومت کے اوپر کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے کیونکہ قریبی دوست اس معاملے میں انوال ہیں تو پاسیبل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ہمارے تو ایک صحافی دوست سلیم صحافی نے یہ بھی کہا تھا کہ جی اگر یہ رپورٹ پبلک ہو گئی تو میں صحافت چھوڑ دوں گا تو میرے خال سے آج انہیں شاید صحافت چھوڑ دی ہو تو یہ رپورٹ آج پبلک ہو گئی تو عمر آئے تاک رکھ کر اس چیز سے بلکل مطلب ہو کر کے کہ انہیں اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا یہ جس طرح اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارٹلز جو یہ جو پورا ایک مافیا ہے یہ کتنا باثر ہے اور کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس چیز کو ایک طرف رکھ کے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کابینا میں یہ رپورٹ پیش کی گئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ رپورٹ پبلک کا دی جائے گی تو کریڈٹ دینا چاہیے سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کم از ک مگر کوئی اچھا کام کے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے آئی یہ رپورٹ پبلک کی گئی اس کے بعد کابینا کی جو ملاقع میٹنگ تھی اس کے بعد جو ہے ایک پریس بریفنگ بھی کی گئی تو اس میں اس رپورٹ کے مندرجات کے حوالے سے بتایا گیا بہت بڑی رپورٹ ہے تین سو صفات سے زیادہ پر مشتمیل ہے اس کو پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے خلاصہ میں نے بھی خلاصہ ہی پڑھا ہے بہت اس خلاصے میں جو میرے انٹرسٹ کی چیز تھی وہ سب سے زیادہ تھی وہ تھی کس تین سانوں کے معاملے کے حوالے سے کیونکہ ظاہری بات ہے کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے یا سب سے زیادہ جو چونہ لگتا ہے وہ ایک عام آدمی کو ہی لگتا ہے ظاہری بات ہے جو امیر ہوتا ہے اس کو تو چونہ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں تو اس لیے غریب ہی ہمیشہ جو ہے نا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ رسی ہمیشہ کمزور جگہ سے ٹوٹتی ہے غریب کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہوت ہوتا ہے گناہ جو ہے وہ ایک عام آدمی ایک کاشتکار اگاتا ہے اور جب وہ گناہ اس کا فصل ایک سال کی فصل ہوتی ہے جب وہ فصل پوری ہو جاتی ہے اور جب وہ اس کو مل لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ اس رپورٹ میں بتایا گیا وہ ظلم اس سے ساتھ شروع ہوتا ہے جب اس کی گناہ کی فصل تیار ہوتی ہے حکومت ایک قیمت کا تیعن کرتی ہے فرض کہنے حکومت کہہ دیتی ہے کہ جی ایک سو اسی روپے فی من کے حساب سے گناہ لیا جائے گا اب اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ اس اس کو ایک سو اسی تو کیا ایک سو پچاس ایک سو چالیس روپے ایک سو تیس روپے بھی نہیں ملتے اس لیے نہیں ملتے کہ جو شگر مل مالکان ہیں انہوں نے یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے جو ہے نا جو لوٹنا ہے جو سب سے زیادہ ہم نے ظلم کرنا ہے وہ اس کسان پہ کرنا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دو تین چیزیں انہوں نے بتائیں اس رپورٹ میں بھی ہیں میں اس رپورٹ میں بھی جو اس رپورٹ کے حوالے سے اگر بات کروں وہ یہ ہے کہ جب وہ بیچارہ گناہ لے کے مل میں جاتا ہے تو انہوں نے اپنے بروکر رکھے ہوتے ہیں وہ بروکر کیا کہتے ہیں وہ جا کے یہ تو میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے کیونکہ میرا بھی تعلق ہے ایسے علاقے سے جدہ گناہ کاشت ہوتا ہے جب وہ ٹرالی لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے ان کے بروکر کھڑے ہوتے ہیں میل والوں کے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار میل میں اگر جاؤ گے تو وہاں پہ تو تمہیں قیمت جو ایف پی آر ملتی ہے سی پی آر جو ملتی ہے سوری جو سی پی آر ملتی ہے اس کے طاحت جو آپ کو قیمت ملے گی اس میں تو ہفتہ ایک لگ جائے گا تو ایسے کرو نا یہ گناہ نگد پہ مجھے دے دو تو بچارہ کسان اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو کہتا ہے اچھا کیسے لوگے تو وہ کہتا ہے یار میل تو لے رہے ایک سو اسی روپے چلو تم مجھے ایک سو چالیس روپے دے دو تو کسان اپنے ٹرالی وہیں بیچ کے نکل جاتا ہے پہلا نقصان اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں بروکرز وہ ملوں کے ہی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ہی چالیس روپے فیمن کے حساب سے کسان کو لگا دیتی ہے چونہ پہلے سے ہی اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اگلا مرلا آتا ہے اس میں اس کو کیسے لوٹا جاتا ہے اس رپورٹ کے حوالے سے بھی بتا رہو میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے اگلا چونہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ جب جاتا ہے نا پہلے تو گنے کی ٹرالی کو باہر روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کا گنہ تھوڑا خوشک ہو جائے تھوڑا اس کا وزن کام ہو جائے یہ دو نمری کی جاتی ہے ملوں والوں کی طرح سے کہا جاتے کہ آگے زیادہ راش ہے تو آپ تھوڑا سا ٹرالی باہر کھڑی کر دیں تین چار دن تو اس بیچارے کا گنہ ویسے خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد جی اس کے وزن میں پندرہ سے تیس فیصد کٹوتی کی جاتی ہے ایک من کے اوپر پندرہ تیس فیصد کٹوتی کی جاتی ہے تو اس کا بیچارے کا پیچھے کیا رائے جاتا ہے اور اس کی قیمت جس حساب سے ملتی ہے ملنے سال سال ڈیر ڈیر سال پیزے نہیں دیتی گنے والوں کو تو میں چینی کی رپورٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی گئے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی کس طرح کسان کو لوٹا جاتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایک مافیا ہے جو ملد مالکان ہے اور یہ مطلب یہ جو شوگر ملد مالکان ہے یہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان کے لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں پھر جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے ان کو یہ پیسے کھلا دیتے ہیں مسابقتی کمیشن وغیرہ ہے ایف بی آر وغیرہ ہے اس کا بیزی کر اس رپورٹ میں کیا گیا کہ کس طرح وہ ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے وہ بھی کچھ نہیں ہوتا مطلب نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا پیسے لے لیتے ہیں وہ لوگ اور سب اوکے کی رپورٹ دی جاتی ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسانوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ان کی جو گنے کی خریداری ہوتی ہے وہ کام قیمت پر کی جاتی ہے کٹوٹی کے نام پر پندرہ سے تیس فیصد تک ان کے کٹوٹی کی جاتی ہے پھر ایک وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھی پرچی کا ایک نظام بھی ہے کچھی پرچی کا یہ نظام ہوتا ہے کہ جی مل مالک جو ہے وہ ایک کچھی پرچی کاٹتا ہے جس کے اوپر کچھ اور قیمت لکھی ہوتی ہے اور جو پکی جو پرچی ہوتی ہے جو دکھانے کے لیے ہوتی ہے آڈٹ والوں کو اس کے اوپر قیمت جو ہے حکومت والے لکھتی جاتی ہے تو یہ اس طرح کے کچھ جو ہے ظلم کی جاتے ہیں جو کسانوں کے اوپر کیا جاتے ہیں پھر اس رپورٹ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ہیر پھیر کی جاتی ہے پیدواری علاقت میں جو مل کی پیدوار ہوتی ہے اس میں کیسے ہیر پھیر کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جہاں پہ مل کی پیدوار جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو حکومت کو دکھائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو اس طرح اس میں ہیر پھیر کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اگر میں عام آدمی کی بات کروں ایکاؤنٹنگ عمد میں فراڈ کیا جاتا ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جی اس طرح کہا گیا کہ کچھ ملوں سے ایسے بھی ریجسٹر ملے ہیں جس میں ریپورٹنگ اور نان ریپورٹنگ ریپورٹنگ والا وہ ریجسٹر ہوتا ہے جو حکومت اور اداروں کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے کہ ہماری یہ اتنی چینی بنی ہے اور اتنی ہم نے فروخت کیا ہے نان ریپورٹنگ جو ہوتی ہے سیٹ کے لئے ہوتی ہے اس میں اصل معاملہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اس کا بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے کا بیچا گیا ہے تو اس طرح یہ مل مالکان فراڈ کرتے ہیں پھر جو اصل بات ہے جو ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھا کہ جو چینی کی ایکس مل پرائس ہوتی ہے جو ایکس مل پرائس چینی کی ہوتی ہے وہ اس کا بتایا گیا اس ریپورٹ میں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی دوہزار سترہ اٹھارہ جو تھا وہ جو ایکس مل پرائس تھی انہوں نے ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہوتا ہے جو فرانزے کارڈٹ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے انٹرنیشنل طریقہ کار اس میں گنے کا لانہ کے اریج وغیرہ سارا کچھ مل ملا کے پھر جو کرشنگ یہ کرتے ہیں ان کی کتنی کاسٹ پڑتی ہے سارا کچھ مل ملا کے وہ ایک قیمت نکالتے ہیں قیمت یہ نکالتے ہیں کہ ان کو فی کلو چینی کتنے کی پڑتی ہے مل والے کو تو اس کے حساب سے انہوں نے جو نکالی ہے یہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی ایک طریقہ کار ہے اس کے حساب جو انہوں نے نکالی ہے وہ جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں ان کو اٹھیس روپے کلو پڑھ رہی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں انیس میں ان کو چالیس روپے پڑھ رہی تھی جو کہ انہوں نے اپنے کاخذات میں تقریباً بارہ پندرہ روپے ایکسٹر شو کر کے دکھائی تھی جس پہ انہوں نے تقریباً بارہ پندرہ روپے ایکسٹر کمائے ہیں پر کلو کے حساب سے تو اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مطلب ایک آئیڈیا دے دوں کہ کہا یہ جاتے کہ اگر چینی کی قیمت ایک روپے بڑے تو وہ اس میں جو ہے یہ مل مالکان اگر ایک روپے بڑے تو یہ جو مل مالکان ہیں ان کی پروڈکشن کو اگر دیکھا دیں جو پانچ سو کروڑ روپے کماتے ہیں اس ایک روپے بڑھنے پر اگر سترہ اٹھارہ روپے بڑھ جائے تو آپ خوبدی اندازہ لگائے کہ انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہوں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہزار اٹھار انیس میں کو سو ارب روپے سے زیادہ انہوں نے ہماری میری اور آپ کی جو جانوں سے جو نکالے ہیں چینی کی مد میں چینی ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے لوزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو انہوں نے جو ہے تقریباً سو ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ پیسے کمائے ہیں پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جی انتیس ارب روپے کی سبسیڈی لی گئی ہے اور اس انتیس ارب روپے کی سبسیڈی میں جو دو اشاریہ چار ارب روپے کی سبسیڈی ہے وہ موجودہ حکومت نے دی ہے یہ پہلے آڈٹ کیا جا رہا تھا دو سال کا لیکن امران خان نے کہا تھا نہیں پانچ سال کا کیا جائے تاکہ جو پچھلی حکومتوں نے بھی کام کیا ہے سبسیڈی دی ہے اس کا بھی آڈٹ کیا دی تو اس کا آڈٹ کیا ہے اس میں جو انٹرسٹنگ بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اس سبسیڈی کا میں اگر بتایا جاؤں تو وہ انہوں نے کوئی نو ملے مطلب انہوں نے نو ملوں کا آڈٹ کیا ہے جو کہ پورے پاکستان میں پچاس فیصد چینی پچاس فیصد سے باون فیصد چینی جو ہے اس کی پیداوار وہ نو ملے کرتی ہیں اس میں جو سبسیڈی لے گئی وہ کو میں چیدہ چیدہ بتا دیتا ہوں رحیم بیار خان گروپ ہے جی یہ اپنے ہمارے خسرو بختیار صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے تین اشاریہ چورانوے عرب روپے کی سبسیڈی لی یہ وفاقی عقومت سے ہے جمال دینالی جناب جہانگیر ترین صاحب کی میل تین اشاریہ پانچ عرب روپے کی علمویز گروپ ایک اشاریہ پانچ پہتالیس عرب روپے کی سبسیڈی اور فاطمہ گروپ ہے دو اشاریہ تین عرب ہمارے جو آپ کے اور ہمارے صحابق وزیر آزم اور وزیر آرہ لہے ہیں شریف گروپ ان کی ایک اشاریہ سینتالیس عرب روپے کی انہوں نے بھی سبسیڈی لی ہے بیتی گنگا نے سب میں ہاتھ دھویا ہے اور عام عوام کو چونہ لگائے گئے اچھا اس کے علاوہ ایک مزے کی بات یہ بتائی گیا کہ انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے انڈر انوائسنگ یوں کی جاتی ہے کہ کھاتا کچھ اور ہوتا ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور ساتھ میں اس رپورٹ میں جو سب سے اچھی بات مزے کی کی جو مجھے اچھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ دار ٹھرایا گیا ہے بقیدہ طور پر ملک مالکان تو ہیں ہی مافیا ان کو تو یہ کہا گیا کہ ایک مافیا ہے یہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تو کہا جاتا ہے اس رپورٹ کے وقت بھی بقیدہ جو واجزیہ صاحب ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ رپورٹ پبلک کی جائے دی تو ہم چینی مارکٹ سے اٹھا لیں گے یوٹیلٹی سٹورز کو چینی نہیں دیں گے ہم چینی کی شاٹیج پیدا کریں بہت سارے اس طرح جو بلیک میلنگ کے طریقے کار ہوتے ہیں اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح لوگوں کو ہاتھوں میں کرتے ہیں ایف بی آر کے لوگوں کو مسابتی کمیشن کو حکومتوں کو ہاتھوں میں کر کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بات مانیں نہیں تو ہم چینی کی قیمت بڑا دیں گے اور عام آدمی کی پہنچ سے چینی باہر چلی جائے گے اور آپ کی حکومت کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے گا اس حکومت کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی صورتحال کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں جن کی یہ ملیں جنگیر ترین صاحب بڑے اہم دوست تھے عبران خان صاحب کے خسرو بختیار اچھا اس کے علاوہ چودری برادران کی ملز بھی اس میں ہیں شریف برادران کی ملز ہیں اس میں تقریباً وہ لوگ جو حکومت میں اکثر ہوتے ہیں حکومتوں میں رہتے ہیں یہ لوگ تو وہ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ آج رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اور کس طرح ایک عقریب آدمی جو ایک دیاری دار بھی ہے وہ بھی یہ کرتا ہے دیاری بات ہے چینی تو وہ بھی استعمال کرتا ہے اور اس کو بھی نا دیاری دار کو بھی یہ جو مل مالکان ہے یہ دیاری دار کو بھی لوٹنے سے گریز نہیں کرتے کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اس طرح کے محول میں جب ان کے حکومت کو مشکلات ہیں یہ وبا بھی آئی ہوئی ہے اور بھی صورتحال ہے بہت سارے ان کے دوست ناراض بھی ہو گئے ہیں بلکہ ایون آج تو پریس کانفرنس میں ایک مزید کی بات بھی ہوئی شہزاد اکبر صاحب سے صحافی نے سوال کیا انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان نے وہ پرادو بھی واپس کر دی ہے جو جنگیر ترین نے ان کو دی تھی اور جو ہے جو کچن کا خرچہ تھا وہ بھی عمران خان صاحب بنیگالہ والا خود چلا رہے ہیں ایک صحافی نے سوال کیا تو اس کے اوپر شہزاد اکبر نے بعد میں اس کا جواب دیا تو بڑی مزیری بات ہے ایک بڑا بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے عمران خان نے اس میں یہ سفارشات کی گئی ہیں اس رپورٹ میں کہ نیب جو ہے جیسے پہلے آیا تھا نا وہ فیک ایک آنٹس والی رپورٹ آئی تھی یا پنامہ والی آئی تھی جی آئی ٹی اس کی رپورٹ آئی تھی تو اس کے بعد جو ادارے تھے وہ متحرک ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اس رپورٹ میں بھی یہی سفارشات کی گئی ہیں کہ یہ یہ معاملات ہیں اس طرح چینی سمگل ہوتی ہے اس طرح سبسیڈی لی جاتی ہے اس طرح عام آدمی کو لوٹا جاتا ہے آخر میں یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ نیب اپنی کاروائی کرے اور جو ادارے ہیں اور حکومت کا کوئی ہے کہ ان اداروں کو کہے کہ جی ان مین مارکان کے خلاف اور جتنے یہ لوگ جو اس کارٹل میں اس مافیا میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی کیجئے بہت بڑا ایک امتحان ہوگا اب اس حکومت کے لیے ظاہری بات ہے رپورٹ آ گئی ہے پہلے تو خیر اس طرح کی رپورٹیں نہیں آئی تھی اس طرح کی رپورٹ تو پہلی دفعہ آئی ہے بڑی ہے کہ اس رپورٹ کا آ جانا میرا خیال سے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس حکومت کا لیکن اس رپورٹ کے اوپر آگے کاروائی کرنا وہ اس سے بھی بڑا امتحان ہوگا اس حکومت کا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اس رپورٹ کے حوالے سے آگے کیا کاروائی کرتی ہے دوسرا بڑا ایک سٹیپ لیا ہے عمران خان نے جاتے ہوئے اس کا بھی ذکر کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاونین خصوصی جو ان کے ہیں جو زیری بات ہے ان الیکٹری لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا ہے کہ جو اپنے احساسیں ڈیکلیئر کریں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ان کے معاونین کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی کہ ان کے معاونین جو ہے وہ بہت بڑے بزنسز میں انوالو ہیں بہت زیادہ احساسیں ہیں اور احساسیں ان کے ان کی جو انکم ہے اس سے زیادہ ہیں تو ان کو کہا ہے کہ جو اپنے احساسیں ڈیکلیئر کریں یہ بھی بہت بڑا بہت بڑا بورڈ سٹیپ لیا ہے عمران خان صاحب نے آج کے دن کی یہ دو بہت بڑی خبریں تھی اس رپورٹ کو ابھی مزید کیونکہ پڑھنے کی ضرورت ہے بڑی چیدہ چیدہ چیزیں لوگ اس کی بتا رہے ہیں اور میں نے بھی بڑی چیدہ چیدہ بتائی ہیں یہ رپورٹ پڑھیں گے تو مزید اس میں انکشافات ہوں گے کہ کس طرح کیا 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 گیا ہے بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت بڑا آگے امتحان ہوگا کہ اس کی اوپر کیا کاروائی کی جاتی ہے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں آخر میں کہوں گا میرے یوٹیوب چینل اس اس ٹی وی کو سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اپنا خیار رکھئے گا